بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹرانس مشن میں میں سمیہ رزوان آپ کو خوش عامدید کہتی ہوں ناظرین کل رات سے جو چھاپے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک اہم خبر آپ کو دیں کہ سب سے پہلے ہم ذرا اسلام آباد کی صورتحال جانتے ہیں کیونکہ کل ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے رنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جوارے ہیں نائی مزغر ابھی آپ کہاں موجود ہیں کتنی گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں اور کیا صورتحال بتائیں گے آپ اسلام آباد کی حاجبکو سمیہ آپ نے بلکل بھی کہا کہ جو چھاپے ہیں وہ جاری ہیں گرفتاریاں جاری ہیں اور اسلام آباد میں پولس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے ہمارے ذراعے کے مطابق پولس نے گزشتا رات جو چھاپے مارے اس میں سور سے زیادہ جو رہنماں ہیں اور کرکنانے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف سولہ ایم پیو کے تحت مقدمات درج کر کے ان کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا ہے بات کریں سیکیورٹی صورتحال کی کہ تو اسلام آباد کے جو ویڈزو نے اس کو تو سیل کیا گیا ہے جتنے بھی اس کے داخلی راستے ہیں وہاں پر کنٹینر لگائے گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ فیض آباد انٹرچینج کے اوپر بھی کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں اور یہی صورتحال اسی طرح لگ رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد یا کسی بھی ٹائم فیض آباد انٹرچینج کو بھی بند کیا جا سکتا ہے نفری کی صورتحال کی بات کریں تو اسلام آباد میں پندرہ ہزار اضافی نفری طانات منگوالی گئی ہے اس کے علاوہ سو قیدی وینز منگوائی گئی ہیں ووٹر کیننز منگوائی گئی ہیں اور پندرہ ہزار جو آنسو گیس کے شیلز ہیں وہ بھی منگوائی گئے ہیں وہ اضافی منگوائی گئے ہیں آنسو گیس کے شیل اسلامباد پولیس کے پاس پہلے سے بھی موجود ہیں پندرہ ہزار مزید منگوائی گئے ہیں جو اتنی زیادہ تعداد میں قیدی وینز منگوائی گئی ہیں اور انٹی رائٹ فورس منگوائی گئی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اسلامباد میں جو ہے گرمنٹ کا موڈ یہ ہے کہ اس احتجاج کو روکنا ہے اسلامباد کے مختلف علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری طائنات ہے مختلف چونکوں پر طائنات کر دی گئی ہے اور جو لسٹیں اسلامباد پولیس کو حوالے کی گئی تھی ان لسٹوں کے تحت رات کو چھاپے مار گئے اور آج بھی چھاپوں کا احتمال ہے اور یہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کا جو سیئے یہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو سیول جو ادارے ہیں وہ ان کو موبائل کی لوکیشن ٹریس کر کے دے رہے ہیں اور ان ذراعہ کا یہ کہنا ہے تو یہ صورت عالف پاکیدار حکومت کی آپ صحیح کہیں نہیں میں دوبارہ ہوں گی آپ کے جانب ہمارے ساتھی رہیے گا جنید احمد کے پاس سلتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں جنید ہم نے دیکھا پنجاب میں بھی بہت بڑی تعداد نے پکڑ دھکڑ ہوئی رات کو کئی رہنمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ابھی آپ کیا صورت احال بتائیں گے کیا گرفتاریاں مزید ہوئی ہیں جی ہاں قومت کا پنجاب کی اندر بھی تحریک انصاف کے کارکنان اور زمہدران کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف لاہور کی اندر سے جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے زائد زمہدران اور کارکنان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے جبکہ پنجاب کے حوالے سے بات کرے تو پورے صبح پنجاب کے اندر تقریباً پانچ سو سے زائد کارکنان ہے جن کی گرفتاری کارکنان اور زمہدران اس میں شامل ہیں جن کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکے اس وقت کنٹینرز کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے حکومتی کریک ڈاؤن بھی جاری ہے میں اس وقت جو ہے وہ سگیاں پول پر موجود اور اس کے مناظر دکھا جاوید آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر کنٹینرز لگا کر جو ہے اس پول کو بند کر دیا گیا ہے اس کی صبح جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے اس کے بعد اسے کھولا گیا اور اب دوبارہ سے کنٹینرز لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے جہاں پر یہ لاہور کا داخلی اور خارجی راستہ ہے اور اہم راستہ یہاں سے ٹرافک جو ہے وہ لاہور سے باہر جاتی ہے صورتحال یہ ہے کہ کنٹینرز کی پکڑ دکڑ یہاں پر بھی جاری ہے اور دیگر جو داخلی اور خارجی راستہ ہیں وہاں پر بھی کنٹینرز کو پکڑا جا رہا ہے وہاں پر کنٹینرز لگائے جارے ہیں اور کسی کو بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تمام داخلی اور خارجی راستہ پر جو ہے وہ تائنات کیے گزشتہ راہ جو چھاپے مارے گئے حماد ازر کے گھر چھاپا مارا گیا یاسمین راشد کے گھر چھاپا مارا گیا پی ٹی اے رہنما اجاز چودری کے گھر چھاپا مارا گیا ڈاکٹر ولید اکبال کے گھر چھاپا مارا گیا اور دیگر کارکنان کے گھروں میں چھاپا مارا گیا چادر اور چار جواری کا تقدوس کو پامال کیا گیا گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چاپا مارا گیا چاپا مارا گیا پولیس کی جانب سے ان کے گھر پر ریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ بروقت محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تھے لیکن جو پولیس اہلکار آئے تھے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خواتین اہلکار موجود نہیں تھی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے لائسنس والے اصلہ زیورات اور پیسے بھی اپنے ساتھ لے گئے تو اب تک پی ٹی اے کے سندھ کے دو رہنما گرفتار ہو چکے ہیں سندھ کے دیگر ازلہ سے گرفتاری اور چھاپوں کی تحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ترجمان پی ٹی اے سندھ ارسلان تاج گممن گزشتہ راج جو ہے ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا تو لیکن پی ٹی اے سندھ کا کہنا ہے کہ ازادی مارچ کے حوالے سے جو حکمت عملی تیار کی گئے گے دھرنے ویسے ہی ہوں گے نو مقامات پہ دھرنید گئے جائیں گے سکریننگ بھی لگائی جائے گی اور سیری نگر ہائیوے پر جو ازادی مارچ ہوگا اس کی براہ راز جو ہے وہ نشریات بھی کراچی سمیت سندھ کے دیگر ازلہ کے اندر جو ہے وہ عوام کو دکھائی جائے گی چھیک ہے راہو ساتھی رہیے پشاور کی طرح رکھ کریں جہاں پر خود تحریک انصاف کے چوریمن امران خان صاحب موجود ہیں دیگر قیادت بھی وہاں پر موجود ہے تو پشاور میں رات بھر کیا صورتحال رہی آصف آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں پشاور میں بھی کیا اسی طرح سے چھاپے مارے گئے گرفتاریاں کوئی ہوئی ہیں کارکنان کی اور خود امران خان صاحب کی کیا صورتحال ہے وہ یہاں پر کیا ان کی سرگرمیاں ہیں پشاور میں دیکھیں اگر پشاور کو کہا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیف ہیون ہے پشاور کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے یہاں پر تو یہاں پر چھاپے تو ان کے خلاف نہیں مارے جا سکتے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جس میں آسد امر شاہ محمود قریشی حلیم عادل شیخ جو چیف سٹاف ہیں ڈاکٹر شہباز گیل اور دیگر جو قیادت ہے وہ بھی یہ ان کی حکمت عملی کے تحت وہ پشاور میں قیام پذیر ہے خود پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ان کی بھی گرفتاری کی افوائیں جو ہیں وہ سرگرم تھی اور پھر اسی دن سے وہ یہاں پر پشاور میں موجود ہیں کیونکہ اگر وہ گرفتار ہو جاتے تو پھر لانگ مارچ جو ہے اس کو کافی بڑا دھشکہ جو ہے لگ سکتا تھا یہی وجہ کہ حکمت عملی کے طور پر جتنی بھی قیادت ہے وہ پشاور میں آ کر قیام پذیر ہو رہی ہے تاکہ گرفتاری سے وہ بچ سکے اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر خیبر پختونخواہ میں حکومت ہے اور یہاں پر جتنے بھی جو ایم پی ایز ہیں سبائی وزیر ہیں ایم این ایز ہیں امران خان ان کا فوکس ہے وہ ریلائے کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ پہ اور یہی سے وہ قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں لانگ مارچ کی کے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کو پاکستان تحریک انصاف کا گھر بھی سمجھا جاتا ہے کل کا کیا پلین ہے کل کس طریقے سے یہاں سے نکلا جائے گا کافلے نکلیں گے کس طرح سے ہوگا سارا پلین کل دیکھیں اگر پشاور کی بات کی جائے تو پشاور سے اگر ڈی آئی خان کو ہارڈ بنو لکی مروت اور ان علاقوں کے جو کافلے ہیں وہ اپنے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی قیادت میں جو ہے پشاور پہنچیں گے اور پھر یہ جو ہے مرکزی کافلہ کی شکل اختیار کرے گا اور پھر یہ کافلہ موٹروے سے ہوتے ہوئے سوابی کی طرف جائے گا جہاں سے شمالی علاقہ علاقوں کے جتنے بھی کافلے ہیں وہ آ کر بارہ بجے ان کو جوائن کریں گے اور پھر یہ مرکزی کافلہ جو ہے امران خان کی قیادت اور دیگر جو قائدین ہیں ان کی قیادت میں جو ہے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ رخ کرے گا ٹھیک ہے یہ یہ صورتحال ہے اور آہ کیا میٹنگز ہو رہی ہیں آہ کیا مصروفیات ہیں خود امران خان کی پشاور میں اور کون کون آہ خیادت کے لوگ موجود ہیں ابھی اس وقت پشاور میں آسف آسف کافی اجلاس انہوں نے کی ہے اور وہ آہ جو ہے حکمت عملی کو وضع کر رہے ہیں ٹارگٹس دے رہے ہیں تمام ایم پی ایس کو مرکزی آہ جتنے بھی رہنمائیں ان کو بھی ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں ذمہ داریاں سوپی جا رہی ہیں جو آہ لوکل لیول کی قیادت ہے پھر ان کو بھی آہ جو ہے بقاعدہ آہ ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں کہ کتنے بندے لے کے آنے ہیں کس طرح لے کے آنے ہیں گاڑیوں کا ایرینجمنٹ یہ تمام کی تمام جو اسٹیٹیجی ہے اس کو آہ امران خان ہمی خیادت جو ہے خاص صحبے کے پی کے کی وہاں پر بڑی ذمہ داریاں سوپ دی گئی ہیں بوش روپی آسف شکور پشاور نئی مغزر اسلامباد اور ہمارے دیگر نمائندگان جنید احمد لاہور سے اور ہمارے صاحب راو فران کراچی سے موجود تھے تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے